فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا اور سمجھ لیجئے آج تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اندر پورے روحِ عرضی پر سب سے بڑھ کر اس قوم میں پیدا ہو چکے پہلا نفاق نفاقِ باہمین وہ ایک قوم ختم ہوئی ڈھونڈ اب اس کو چراغِ رخِ زبا لے کر اب قومیتیں ہیں عصبیتیں ہیں لسانی ہیں قبائلی ہیں علاقائی ہیں جدید اور قدیم سندھیوں کی ہے بلوچوں اور پختونوں کی ہے ہزارے والوں کی اور پختونوں کی ہے سرائے کی کی ہے اب تو قومیتوں کے نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے ہوگا پھر مذہبی یہی شیعہ سننی شیر و شکر تھے تحریک پاکستان میں اب کیا ہے یہ عذابِ الٰہی کی وہ بترین شکل ہے نوٹ کر لیجئے سورہِ انعام کے آیت نمبر پیسٹھ میں اللہ نے اپنے عذاب کی تین شکلیں بیان کی ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ قادر ہے اس پر اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا کہ تم پر عذاب بھیج دے مِنْ فَوْقِكُمْ یا تو تمہارے سروں کے اوپر سے اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ یا تمہارے قلموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے اور تیسری شکل اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْسَ بَعْسَ تمہیں گروہوں میں تخصیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے ایک دوسرے کی قوت کا بزا چکھو نہ اللہ کو آسمان سے کچھ بھیجنے کی ضرورت نہ زمین کو تکلیف دینے کی ضرورت یہ بدترین عذاب ہے جس میں ہم مبتلا ہے دوسرا نفاق کردار کا نفاق صداقت امانت افاہ احد ختم جسے نفاق عملی کہتے ہیں ہمارے علماء حدیث نبوی ہے آیت المنافق صلاح سن منافق کی تین نشانیاں ہیں یہ متفق علی روایت ہے لیکن اس میں جو الفاظ اگلے ہیں وہ صرف صحیح مسلم میں ہے وَإِنْسَامَا وَصَلَّا وَزَعْمَا أَنْدَهُ مُسْلِمُن خواہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہو لیکن تین چیزیں اگر ہیں تو کٹر منافق ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں اِذَا حَدَّسَا قَذِبَا جب بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا وَعْدَا اَخْلَفَا جب وَعْدَا کرے خلاف ورزی کرے وَإِذَا تُومِنَا خَانَا جب کہیں امین بنا دیا جائے اختیارات کا یا مال کا خیانت کرے دیکھ لیجئے تنخ بات کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وَعْدَا خِلاف ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے ایکسپشنز ہوں گی ایکسپشنز پروف دی رول استثناءات ہوں گی مادودِ چند یہ کردار کا دیوانہ جو نکل گیا اور تیسنا نفاق میرے نزدیک سب سے بڑا دستوری نفاق دستور سے بڑی تو کوئی شئے نہیں ہوتی کسی ملک میں اور قوم میں آج کل ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں قراردار مقاصد داخل کی زیاء الاغ صاحب نے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی رہنے دیں جو اس کی مننفی کرنے والی ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے قراردار مقاصد ٹو اے کے حوالے سے کوئی اور کورٹ جو ہے سپریم کورٹ اسے ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے کسی اور نفاق کے حوالے سے اگر وہ دستور میں تو یہ بھی دستور میں اسی کا نام تو منافقت ہے کانسل اف اسلامک آئیڈیالوجی کروڑ ہا روپیہ اس پر خرچ ہو گیا ہوگا آج تک لیکن اس کی سفارشات کی کوئی حیثیت نہیں علماریاں بھرتے چلے جوا وزارت مالیات اور وزارت قانون کی علماریوں کے علماریاں اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا بتایا گیا ہے سقہ لوگوں نے ردی میں بکتی رہی ہیں وہ سفارشات اس لیے کہ چھپ تو جاتی ہیں بڑے پیمانے پر اور پبلک میں عام کرنے کی اوفیشلی اجازت نہیں ہے یہ تو جو جسٹس تنزلو رحمان صاحب کے زمانے میں جو یہ سود غیر سودی معیشت کے اوپر سفارش آتی وہ ابھی میں نے زیاؤلغ صاحب سے کہہ کے اسے عام کروایا تھا جسٹس صاحب نے مجھ سے شکایت کی میں اسے شورا بیتھا کہ یہ اسے شاید بھی نہیں ہونے دے رہے عمل تو کہاں ہوگا میں نے کہا زیاؤلغ صاحب سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تب بھی ایک علمی ڈاکومنٹ ہے بہنت ہوئی ہے کوشش ہوئی ہے شاید تو ہو تب انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے شاید کر دیجئے بہنہ شاید نہیں ہو رہی تھی شاید نہیں ہوتی تھی تو اب کتنے کہاں کہاں جمع کریں وہ ردی میں بھی کی ہیں سوارش آت خوزدیاؤلغ صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی اتنا بڑا کام فیڈرل شریعت کورٹ دو ہچکڑیاں پہنا دی دستور پاکستان تمہارے دائرے سے باہر ہے ما ورا 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 سم ورا ورا عدالتی پروسیڈرل لاؤز دیوانی اور فوجداری تمہارے دائرے سے باہر آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے باہر مالی قوانین بھی دس سال کے لیے باہر وہ دس سال کے جو ہچکڑی کھل گئی تھی تب یہ جسٹس تنزیل الرحمان صاحبی تھے شریعت کورٹ میں انہوں نے یہ بینک انٹریس کے خلاف فتوہ دیا ہے یہ تین منافقتیں ہیں اچھی طرح نوٹ کر لیجے جو ہماری قوم کا اس وقت طرح امتیاز ہے نفاق باہمی نمبر ایک زوال کردار امانت دیانت افاہ اہد ڈھون اب ان کو چراغ رخ زیبہ لے کر اور نفاق دستوری